اسلام علیکم پیارے دوستو ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہونے جا رہے تھے کہ راستے میں ان کی نظر ایک شخص پر پڑی جو مسلسل روئے جا رہا تھا حضرت علی شیر خدا نے اس بندے سے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں بہت ہی بڑا گناہ کر بیٹا ہوں مجھے اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں میری معافی کی سفارش فرما دیں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ اس شخص کو ساتھ لے کر حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے پیارے دوستو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گئے تو حضرت علی زارو قطار رو رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا اے علی آپ کیوں رو رہے ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے پاس آ ہی رہا تھا کہ راستہ میں ایک شخص کو بہت زیادہ روتے ہوئے دیکھا کہ اس کی حالت دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا وہ شخص کہا ہے آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ شخص باہر کھڑا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو اندر آنے کی اجازت دی تو وہ بندہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہو کر اتنا رویا اتنا رویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے پوچھا اے نوجوان کیا ہوا ہے تم اتنا کیونے ہو رہی ہو اس نے جواب دیا رہا یا رسول اللہ سے بہت ہی بڑا دنا ہو گیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ تیرا گناہ بڑا ہے کہ اللہ کی رحمت بڑی ہے اس بندے نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا گناہ بڑا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے کہ خدا کی قدرت بڑی ہے اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا گناہ بڑا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو نے شک کا ارتکاب کیا ہے بندے نے عرض دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شیرک کا ارتکاب نہیں کیا حضور نے فرمایا کیا تو نے کسی بندے قتل کیا ہے اس نے کہا بیارے دوستو وہ شخص کہنے لگا کہ کچھ دن پہلے ایک لڑکی دفن کی گئی میں نے اپنی عادت کے مطابق اس کا کفن اتارا اور وہاں سے جانے لگا تو مجھ پر شیطان علالب آ گیا اس نے میری نیت بدل دی میں نے اس لڑکی کے ساتھ زنا کیا جب میں زنا کر کے اٹھنے لگا تو میں نے ایک آوات سننے کے جیسے وہ لڑکی بول رہی ہے اے بدبخت بندے تو نے مجھے مردوں کے سامنے ننگا کیا تو تل قیامت کے دن بدکاروں اور زانیوں میں تیرا شمار ہوگا اللہ تجھے بھی سب کے سامنے ننگا کرے گا وہ شخص کہنے لگا کہ اس لڑکی کے آواز کا مجھ پر ایسا انظر ہوا کہ مجھے اپنے آپ پر اللہ تعالیٰ کا غضب محسوس ہوا میں ہدا کی پکڑے میں ہوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کا سارا قصہ سنا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی آنکھیں نم ہو گئیں حضور اکرم نے سرمایا تو نے واقع بہت بڑا گناہ کیا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جب یہ انفاظ نکلے یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے تو وہ شخص شروطہ ہوا باہر نکل گیا اس نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بہت ہی نراز ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان سے کوئی ایسی باتہ نکل جائے جو میری بربادی کا مزید سبب بن جائے وہاں سے نکل کر وہ شخص جنگل اور پہاڑوں کی طرف چلا گیا وہ شخص کئی روز اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا اس کو ہر وقت وہ آوات سنائے دیتی تھی وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعایاں مانگتا رہا جب وہ شخص کئی روز معافی مانگتا رہا تو فدا نے اس بندے کی دوبہ قبول فرمائی اللہ تعالیٰ کے مقم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور سلام پیش کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مخلوق کو پیدا کرنے والا رزق دینے والا اور اپنی مخلوق کو معاف کرنے والا بھی میں ہی نے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے اس نو دیوانی کی توبہ قبول فرما لی ہے میں نے اس کے سارے گناہوں کو ماف کر دیا ہے پیارے دوستوں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو اس شخص کے پاس بھیجا اس شخص کے پاس جا کر اس کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تیری توبہ قبول فرما لی ہے اللہ تعالیٰ نے تیرے سب گناہوں کو ماف کر دیا ہے